نظرین اکرام آج کا درقی آفتہ انسان وقت کی قلت کا رونا رو کر سر پر دوڑ رہا ہے اور یوں وہ تیزی سے ٹیکنالوجی کا محتاج ہوتا بھی نظر آتا ہے لہذا جہاں انسان نے نینی اجادات اور دریافتوں سے اپنا قیمتی وقت بچانا شروع کیا ہے وہاں ایسے کام بھی منٹو سیکنڈوں میں سرانجام دنے کی کوشش کی گئی جو پہلے کا انسان کافی وقت کے زیاہ کے بعد حاصل کرتا تھا جیہاں دوستو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کھچا کھچ بازاروں میں دھکم پیل کے ہاتھوں مجبور لوگ اب گھر بیٹھے ہی پور سکون انداز میں شاپنگ کرنے لگے ہیں یعنی سائنسی ترقی کی بدولت شاپنگ جو ایک جان جوکوں کا کام تھا اور جو لوگ مصروفیت کی وجہ سے اور شاپنگ کی دشواریوں کی وجہ سے بازار جنا پسند نہیں کرتے تھے وہ اب اپنے گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر اپنی مرضی اور پسند کے چیزیں بزریا آرڈر بہ آسانی منگوا لیتے ہیں اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے پیش نظر آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ علم کے بدولت اپنی آنے والی امت کو اشارہ دے دیا تھا چنانچہ سلسلہ صحیح احادیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ خاص فتنیں ظاہر نہ ہو جائیں کہ گناہوں کی کسرت عام ہو جائے گی اور بازار ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اتنے قریب کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے خواتین و حضرات اس حدیث مبارکہ کے مزدق آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن خریداری کا رجحان کس قدر تیزی سے روج پکڑ رہا ہے ناظرین آن لائن شاپنگ کی شروعات پر بات کریں تو سب سے پہلے 1989 میں مائیکل انڈریچ نامی ایک شخص نے ٹیلی شاپنگ کا تصور پیش کیا تھا جبکہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ایک حالی سروے کے مطابق ایشیا میں جنوبی کوریا وہ واحد ملک ہے جس میں آن لائن خریداری کی شرح سب سے زیادہ 69 فیصد ہے جنوبی ایشیا کے خطے کے 35 فیصد صارفین اپنی آمدنی کا 11 فیصد حصہ آن لائن خریداری پر خرچ کرتے ہیں جبکہ دنیا بھر میں آن لائن خریداری کی شرح 27 فیصد ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور نوجوان طب کا خصوصی طور پر آن لائن خریداری کو ہی ترجیح دیتا ہے جس سے پاکستان میں آن لائن خریداری سالانہ حجم 3 عرب روپے سے بڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنے دوستوں رشتداروں گرد نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ